ویش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو جلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر بھی فالو کیجئے تھل بلدیات نمائندہ چار سال گز تک بلی شہر داگو دمک گندو گسڑی آپ پاچکاری دلگوش کنے نواز کندرانی ریپوٹ آن جی بالکل اگر بات کی جائے بلدیات کے منتخب نمائندوں کے حوالے سے تو چار سال کا وقت گزر جانے کے باوجود بھی ممنسپل کمیٹی کے چیئرمن یوسی چیئرمن یوسی کانسلران کو سندھ حکومت کی جانب سے لاکھوں اور کرون روپے تو بجیٹ جاری کیا گیا مگر افسوس وہ بجیٹ جو ہے صرف کاغذی کاروائی تک محدود ہی رہ سکا ہے تھل شہر میں کتنے ترکیاتی کام ہوئے چار سال کا وقت گزر جانے کے باوت کتنے سڑکے تعمیر کی گئی کتنے آر نکاسی کے سسٹم کو تیار کیا گیا اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ بلدیات کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی طرف سے پھل شہر کے عوام کو کیا کیا سہولیات فرام کی گئی ہیں میں آپ کے چینل کی توسط سے حکومت بالا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو منتخب منسپل کمیٹی کے چیئرمن اور ڈی ایم ہوئے ان کا تو دھیان صرف اپنے آفس اور بنگلو اور جو دیگر بہت سر شخص ہیں ان کے بنگلو کی طرف ہیں یہاں کا جو شہر ہے ہمارا پورا گندگی میں ڈوبا ہوا ہے آپ کو جگہ جگہ پر یہاں کا سیوریج کا جو نکاسی کا پانی ہے وہ نظر آئے گا میں حکومت بالا کو بالا سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو منسپل کمیٹی کا چیئرمنٹ ڈی ایم ہو اور دیگر جو عملہ ہے ان کے خلاف سکت سکت ایکشن لیا جائے اور تھل شہر کی صفائی کو یقینی بنا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کی وبائے چل رہی ہیں تاکہ جو یہاں کی گندگی ہے گندگی کے باعث بھی کرونا وائرس فیلتا جا رہا ہے اب حکم بالا اس بات کا نوٹیس لے اور ان کے خلاف ایکشن لے جی آپ نے شہر کی باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ منسپل کمیٹی چیئرمنٹ ڈی ایم اور چیئرمنٹ اور دیگر جو یوسی چیئرمنٹ ہیں یوسی کانسلران ہیں ان کو حکومت حسند کی جانب سے لاکھوں اور گڑھوں روپے بجر تو دیا گیا مگر یہاں کے جو شہر جو تھل شہر جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کیا ہوا ہے آپ انکاسی کا سسٹم نہ ہونے کے باعث جو گندگی گندے پانی نالیوں کا پانی جو ہے وہ سرکوں پر نکلنے لگا ہے اور گندہ پانی جو ہے وہ گھروں تک میں داخل ہونے لگا ہے اور سرک کے نہ ہونے کے باعث جو یہاں پر آئے روز حدثات کا شکار ہوتے ہیں اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ حکومت حسند کو چاہیے کہ چار سال کے دوران بلدیات کے منتخل نمائندوں کو جتنا بھی بجٹ جاری ہوا ہے ان کے ایک صاف شفاف انکوائری کمیٹی منتخب کی جائے تاکہ ان کے جو لاکھوں اور کروں روپے کا درست طریقے سے حساب لگا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نواز کنرانی واش نیوز تھل